موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہی نستفع اما بعد محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر 23 آیت نمبر 37 تک پندرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان پر کفر کو پسند کریں تو تم ہرگز انہیں دوست نہ بناو اور تم میں سے جو ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں اے نبی کہہ دیں اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کمبہ اور قبیلہ اور جو مال تم نے کمائے اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑھنے سے تم ڈڑتے ہو اور مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو یہ سب تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یقیناً اللہ نے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کی ہے اور حنین کے دن بھی جبکہ تمہاری کسرت نے تمہیں خوش فہمی میں ڈال دیا تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین فراخی کے باوجود تم بتنگ ہو گئی پھر تم پیٹ پھیر کر پلٹے پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مؤمنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی اور اس نے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عذاب دیا اور کافروں کی یہی سزا ہے پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے گا مہربانی فرمائے گا اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے لہذا وہ اپنے اس برس کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا خوب حکمت والا ہے ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور اس چیز کو حرام نہیں ٹھاراتے جسے اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام ٹھارایا ہے اور دین حق کو قبول نہیں کرتے وہ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ زلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کے موہوں کی بات ہے یہ اس سے پہلے کے کافروں کی بات کی ریس کرتے ہیں اللہ انہیں ہلاک کرے یہ کہاں پھرے جاتے ہیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک معبود یعنی اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اس شرک سے پاک ہے جو وہ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موں سے بجھا دیں اور اللہ انکار کرتا ہے مگر یہ کہ اپنا نور پورا کرے خواہ کافروں کو برا ہی لگے وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کرے خواہ مشرکین کو براہی لگے اے ایمان والو بے شک اکثر علماء اور درویش لوگوں کا مال ناحق ہی کھاتے ہیں اور وہ لوگوں کو اللہ کی راستے سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں جس دن اسے دوزک کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کے ماتھوں ان کے پہلووں اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کر کے رکھا تھا لہٰذا اب تم اس کا مزا چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے بے شک اللہ کی نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہی ہیں اللہ کی کتاب میں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں یہی سیدھا دین ہے چنانچہ تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرقین سے لڑو جیسے وہ سارے تم سے لڑتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے بلا شبا کسی مہینے کو آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے اس کی وجہ سے کافر گمراہ کیے جاتے ہیں وہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام خیال کرتے ہیں تاکہ ان مہینوں کی تعداد پوری کریں جو اللہ نے حرام ٹھارائے ہیں پھر وہ حلال ٹھارا لے جسے اللہ نے حرام ٹھارایا ان کے برے آمال ان کے لئے مزین کر دیئے گئے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر تیس سے آیت نمبر سنتیس تک پندرہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ ایمان کو پسند نہیں کرتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے گرچہ وہ رشدار ہی کیوں نہ ہو اس کے بعد والی آیتوں میں آٹھ چیزوں کا تذکرہ ہوا اور کہا گیا کہ اگر یہ اللہ سے اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ لے آئے گا پھر اس کے بعد غزوہ ہنین کا تذکرہ ہے لوگوں کو یہ ہو گیا تھا غزوہ ہنین میں کہ ہماری تعداد زیادہ ہم جیت جائیں گے شروع شروع میں ذرا ہارے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد فرمائی تو یہ کہا گیا نسرت اصل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جب تک مدد نہ ہو کوئی جیت نہیں سکتا ہے اللہ کی مدد ہی سے جیت حاصل ہوتی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب مشرقین جو ہے بزید حرام میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ یہ نجس ہیں ناپاک ہیں اس کے بعد کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اللہ کے قانون کو نہیں مانتے تو اللہ کا قانون ان لوگوں تک پہچائے جائے لوگوں کو بتایا جائے اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان کے ساتھ قتال بھی کیا جائے پھر اس کے بعد یہود و نصارہ کا شرق بتایا گیا پھر اس کے بعد اسلام کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نور کو لوگ بجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نور کبھی بجھے گا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو اپنی روشنی کو ہر جگہ پھیلا کے رہے گا اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کرے گا چاہے لوگ پسند کریں یا پسند نہ کریں اس کے بعد زکاة کی اہمیت کا تذکرہ ہوا کہ جو لوگ مال جمع کر کے رکھے ہوئے سونا ہے چاندی ہے اور اللہ کے راستے میں نہیں دے رہے ہیں تو یہی سونا اور چاندی اس کو آگ پر تپایا جائے گا اور لوگوں کی پیٹھوں پر موہوں پر پٹھوں پر پیشانیوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ مال ہے اب اس کا عذاب تم چکھو اس کے بعد مہینوں کی تعداد کا تذکرہ آیا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی وقت سے مہینوں کی تعداد یعنی عربی مہینوں کی تعداد بارہ ہے تو بارہ مہینے اسی وقت سے ہیں اور یہ عربی مہینے ہیں اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ چار مہینے جو حرمت والے ہیں کفار مکہ اپنے حساب سے کیا کرتے تھے جب لڑائی جھگنا کرنا ہوتا جو حرمت والے مہینے اللہ نے بتلا ہے تو اس کو وہ لوگ نہیں مانتے بلکہ اپنے حساب سے کر لیتے تھے اور پھر بعد میں اس گنتیوں کو پورا کرنے کے لیے دوسرے مہینے کو حرام ٹھارا لیتے جبکہ وہ مہینہ حرام نہیں تھا ہم نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر تئیس سے آیت نمبر سنتیس تک پندرہ آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اس کا خلاصہ کو سنا اب ذرا سے تفسیر ہو جائے آیت نمبر تئیس اور چوبیس پہ غور کیجئے مشرقوں کی دوستی ترک کر دینے کا حکم اگرچہ وہ قریبی رشدار ہوں اگر وہ ایمان کے خلاف ہے تو ان سے دوستی نہیں رکھنی ہے کیونکہ وہ لوگ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں تو جگری دوستی نہیں رکھنی ہے اسلامی دوستی نہیں رکھنی ہے لیکن ویسے میل جل تو ہوگا ہی اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے اس کے بعد آیت نمبر چوبیس کے اندر یہ آیا اس آیت میں آٹھ چیزوں کا تذکرہ ہے یہ آیت نمبر چوبیس ہے سورة توبہ سورة نمبر نو میں باپ بیٹے بھائی بیویاں پھر اسی طرح رشدار پھر اسی طرح مال وہ مال جو ہم نے کمائے ہیں پھر اسی طرح وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے کا ڈر ہے پھر اسی طریقے سے وہ مکانات جو ہم نے بنائے ہیں یہ آٹھ چیزوں کے تذکرے کے بعد کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے معاملے کا انتظار کرو تو محبت کا میار کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے سب سے نمبر ون محبت اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میار کیا ایک حدیث بغور کریں صحیح بخاری کتاب الایمان والنزور کتاب نمبر تیراسی باب نمبر تین باب کیف کانت یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 6632 عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کننا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو آخذ بید عمر بن الخطاب فقال له امر یا رسول اللہ لانتا احب علی من كل شيء الا من نفسی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیده حتی اکونا احب علیک من نفسک فقال له امر فَإِنَّهُ الْآَنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ عَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الْآنَ يَا عُمَرَ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے کہا اے اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تیری نزدیک تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں محبوب ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اب بات بنی اے عمر پھر اسی طرح جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے کتراتے ہیں نقصان کیا بتایا گیا ہے سن نبی دعوت کتاب البجو کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 3462 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا تبایاتم بالعینہ وآخستم از ناب البقری ورزیتم بالزرعی وطرکتم الجہاد صلی اللہ علیکم ظلن لا ينزعوه حتی ترجعو الى دینکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بائعینہ کرنے لگو گے گائیوں کی دموں کو پکڑ لوگے کھیتی باڑی میں لگے رہو گے اور جہاد چھوڑ دوگے تو اللہ تم پر زلت مسلط کر دے گا اور اسے اس وقت تک دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دید کی طرف پلٹ کر نہ آ جاؤ بائعینہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کوئی سامان اپنا بیچتا ہے ادھار پر بیچ رہا ہے لیکن کم قیمت پر اس سے پھر خرید لے یہ بائعینہ ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے آگے گوھر کریں آیت نمبر پچیت چھبیس ستائیس میں غزو حنین کا تذکرہ ہے شوال آٹھ ہجری کا واقعہ ہے مدینہ کے حوازن قبیلے کی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے جنگ کے لئے تیار ہوئے مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام ہے ہنین صحابہ کرام بارہ ہزار تھے اب ان کو اپنی تعداد پر بہت فخر تھا کہ ہم تو ہار ہی نہیں سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا فتح کا انحصار غیبی نسرت پر ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہ آئے تعداد چاہے جتنی زیادہ ہو جائے جنگ جیتی نہیں جا سکتی ہے آپ غور کریں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو انچاس کم من فیات قلیلت غلوت فیات کثیرت بیزن اللہ کتنے ہی کم تعداد والے زیادہ تعداد پر غالب آگئے زیادہ لوگوں پر جیت حاصل کر لیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے واللہمع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں بارہ ہزار کا لشکر تھا وہ لوگ جب وہاں ہنین پہنچے تو حوازن قبیلے کے لوگ تھے وہ تیر انداز تھے شروع شروع میں مسلمان جیت گئے جب مالِ غنیمہ جمع کرنے لگے تو آپ چو طرفہ تیر اندازی ہوئی چو طرفہ ان لوگوں نے حملہ کیا تیر سے حملہ کیا تو گھبرا گئے اور گھبراہٹ میں بھاگنے لگے حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب الجہاد و سیار کتاب نمبر 56 حدیث نمبر 2864 ابو عساق بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے برابی نازیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا افررت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ہنین قال کہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفر انہوازنا کانو قوما رماتا وانہ لما لقیناهم حملنا علیهم فانحزموا فاقبل المسلمون علی الغنائم واستقبلونا بالسحام فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یفر فلقد رأیتوه وانہو لعلا بغلته البيضاء وانہ آبا سفیان آخذ بلجامها وانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا النبی لا کذیب انا ابن عبد المطلب برا بن عزیب رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ ہنین کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے وہ لوگ حوازن قبیلے کے تیر انداز لوگ تھے شروع شروع میں ہماری جیت ہوئی جب مال غنیمت جمع کرنے لگے تو اب وہ لوگوں نے تیر چلانا شروع کر دیا تو تیتر بیتر ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھاگے آپ اپنی سواری پر تھے اور اس کا لگام ابو سفیان پکڑے ہوئے تھے چند صحابے کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے تھے ابباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے بھی کہا گیا کہ وہ اعلان کرے لوگوں کو بلائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور کہا انا نبی لا کذیب انا ابن عبد المطلب میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں پھر صحابے کرام جمع ہوئے اور اس کے بعد فتح حاصل ہوئی اللہ تعالیٰ نے فتح دلائی اور کس طریقے سے چھ ہزار قیدی بنائے گئے عورت اور مرد سب لوگ قیدی بنے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگ سب کو چھوڑ دیا آگے ذکر ہے آیت نمبر اٹھائیس اور انتیس کے درمیان مشرقین کے لیے مسجد حرام میں داخلے کی ممانیت اب وہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے آیت نمبر تیس اور اٹھائیس کے درمیان ہے یہود و نصارہ کا شرق کیا ہے اس کے بارے میں بتا گئے یہودی لوگ کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے عیسائی کہتے تھے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو یہ ان کے موہوں کی باتیں ہیں ایک حدیث کے اندر آیا سنانتی نمیزی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چھوالیس حدیث نمبر تین ہزار پچانوے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں حسن روایت ہے یہ عطیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی انو قی سلیب من زہب فقال یا عدی اطرہ انکہ هاد الوسن وسمیتو یقرو فی سورت برا اتخذو احبارہم ورہبانہم ربابا من دون اللہ قال اما انہم لم یکونو یعبدونہم ولیکنہم کانو اذا اہلو لہم شئی استحلوہ و اذا حرمو علیم شئی حرموہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میرے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بط کو پھیک دو اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت پڑھی اتخذو احبارہم ورہبانہم ورہباب من دون اللہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ اپنے علماء و درویش کی عبادت نہیں کرتے تھے لیکن ان لوگوں نے حلال کہا تو حلال مال لیا حرام کہا تو حرام مال لیا اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 32 اور 33 میں مشرقین نور اسلام کو اسلام کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہے گا آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر ہے علماء ایسو کے بارے میں کہ وہ لوگ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ہیں برا انجام ہے ان کا تو یہاں بادشاہ پھر اسی طرح علماء اور اصحاب سروت ان سب کا تذکرہ ہوا پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ لوگ جو زکاة ادا نہیں کرتے ہیں کتنا نقصان ہوگا یہ تمام خزانے آگ پر تپائے جائیں گے پھر اس کے بعد وہ داگا جائے گا ان لوگوں کو آیت نمبر 36 میں ہے کہ حرمت والے مہینے چار ہیں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک بارہ ہیں محرم سفر ربی الول ربی الاخر جماعت الاللہ جماعت الاخر رجب شابان رمضان شوال ذلقادہ ذلہجہ چار مہینے حرمت والے ہیں ذلقادہ ذلہجہ محرم اور رجب مزر سعی بخاری کتاب تفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4662 تو ناظرین اکرام یہ چند خلاصہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے قرآن کی محبت ہمارے دل میں بیٹھا دے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ